پاک فوج میں تری سٹار لیولز پر اہم تبدیلیوں کا زمانہ آ رہا ہے آئندہ ایک سال میں اس حوالے سے بہت اہم ہوگا وزیراعظم کو فوج کے حوالے سے تین بڑی اہم تائیناتیاں کرنی ہے چند دنوں میں عمران خان نئے آئیس آئی چیف کا انتخاب کریں گے آئندہ سال نویمر میں جنرل قبر باجوا اور جنرل ندیم رضا کی جگہ نئے چیف آرمین سٹاف اور چیرمن جوائنز چیف آف سٹاف کی ایک تائیناتی کرنی ہے فلحال عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے فوری کہ آئیس آئی کی صبرہی لیفٹرین جنرل فیض حمید کے بعد کس کو سوپی جائے عمران خان آرمی چیف جنرل باجوا کی جانب سے متوقع پیش کردہ تین لیفٹرین جنرل کے پینل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنکو کرنا ہوگا خان صاحب کی فائش تو یہ ہوگی کہ انہیں اپنی سوچ اور فیصلوں میں پوری قوت اور مستعدی سے چلنے والے جنرل فیض کا نیم البدل مل جائے کیا عمران خان کو آئیس آئی میں جنرل فیض کا نیم البدل مل جائے گا اس جواب میں پھنہا ہے عمران خان حکومت کی آئندہ کارکردگی اور آئندہ الیکشن جیتنے کی سکت پاک فوج میں بھی چند کلیدی اندرونی تبدیلیوں کا آغاز اکٹوبر میں ہوگا تین لیفٹرین جنرلز یعنی لیفٹرین جنرل ماجید دیسان لیفٹرین جنرل آمیر عباسی اور لیفٹرین جنرل حمود عزمہ خان اکٹوبر کے تیسرے ہفتے میں ریٹائر ہو جائیں گے لیفٹرین جنرلز کے لیے مخصوص تین پوزیشنز خالی ہوں گی اس کے ساتھ ہی آرمی چیف جنرل باجبہ کو کئی تری سٹارز احدوں پر تائیناتیاں کرنی ہوں گی آئندہ سال نئے سی او ایس کے لیے آرمی چیف کی تائیناتی ہونی ہے روایت کے بطابق تین چار جو سینئر موسٹ لیفٹرین جنرلز ہوتے ہیں جنہوں نے لازمان ستاف پوز کے علاوہ کور بھی کمانڈ کی وہ ان میں سے کسی کو عمران خان آرمی چیف نامزد کریں گے اس موقع پاک فوج کے چار سینئر موسٹ لیفٹرین جنرلز ہم پاللہ سینئورٹی کے حامل ہیں ان میں شامل ہیں رولپنڈی کور کمانڈر سابق سی جی ایس لیفٹرین جنرلز صحیر شمصاد مرزا موجودہ سی جی ایس سابق کور کمانڈر رولپنڈی لیفٹرین جنرلز ازہرب باز موجودہ ایچرنگ جنرل اور سابق کور کمانڈر پیشاور لیفٹرین جنرل نومان محمود اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرلل فیز حمید جنرل فیز نے فیل حال کور کمانڈ نہیں کی ہے اس لیے یہ بات یقین ہے کہ جنرل باجوہ جرد جنرل فیض کو بھی کسی کور کی کمانڈ سوب دیں گے اس طرح جنرل فیض بھی آئندہ سال آرمی چیف کی پوزیشن کے لیے کنسیڈر ہو سکیں گے فی الوقت نظر رکھیں آئندہ ماہ نیا آئی ایس آئی سرورہ کون ملتا ہے پھر دیکھیں گے جنرل باجوہ کی جگہ کون پور کرتا ہے آئندہ سال